اسلام علیکم مہنگائی سپیشل میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا ناظرین آئے دن اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کا شکار آپ میں اور ہم تمام پاکستانی جن کیا کوئی قصور نہیں اس کی کیا وجہ ہے آج کا شو جو کہ مہنگائی سپیشل کے نام سے ہے اس پر سب سے پہلے بات کروں گی میں اس نام کے اوپر آفتاب اقبال صاحب سے سر اس نام پر پہلے بتائیے پھر ہم اپنے حالات پر عوام رو رہے ہیں نکل نہیں پا رہے انہیں احتجاج نہیں کرنا آ رہا ہے احتجاج کرتے ہیں اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے نہیں نہیں یہ احتجاج تو شروع ہو چکا آپ نے دیکھا نہیں کل کراچی میں پیٹل پمپ کو آگ لگا دی گئی ہے اور لاہور میں حالات اس قدر برے ہیں اور اس کا نام مہنگائی سپیشل رکھی ہے تباہی سپیشل یہ بات ایک ہی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ریسرچ سیل نے ایک مستقل جیسے الیکشن میں ایک ہوتا ہے کنٹرول روم اور ایک ہوتا ہے سیچویشن روم جب بھی کوئی کریسز ہو تو دس مہنگائی سپیشل is a kind of a situation روم کہ ہم day to day چیزیں ڈسکس کریں گے کہ حالات کس ڈگر پہ ہیں اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ تو غنیمت ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں اگلے چھے ماہ میں یہ سانس لینا بھی دوبر ہو جائے گا تو یہ سوچنا ان لوگوں کو چاہیے تھا جو اپنے آپ کو بڑے بزرج مہر سمجھتے ہیں بڑے ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ یہ 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 اس طرح کرنے سے معاملات حل ہو جائیں گے یہ آپ دیکھے گا کس قدر تباہی کی طرف سیچویشن کو لے کے جاتا کہ within two weeks آپ نے 60 روپے پیٹرل کر دیا اور یہ ایک طرح کی ڈائیورشن ہے ڈسٹریکشن ہے کہ لوگ رونا رو رہے تھے ککنگ آئل کا لوگ رونا رو رہے تھے بجلی کا اور آپ کے اوپر ایک اور بوم گرا دیا گیا اس کو صرف اس تناظر میں دیکھئے کہ کیا تھا آج سے دو تین ماہ پہلے اب کیا ہے اور اگلے تین ماہ میں کیا ہونے والا ہے جی شکیل صاحب what is your take on it میرے خیال میں تو ہماری جو ایکانومی ہے نا اس کو بہت سٹرکچرل پرابلمز ہیں تو ہم نے ایکانومی کو کبھی سیریس نہیں لیا اور ہم دوسری جو مصروفیات ہیں ہماری دوسری جو ترجیحات ہیں ان کی وجہ سے ہم نے ایکانومی کو ہمیشہ اگنور کیا اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہماری foreign policy کو ایک paradigm shift کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے neighbors کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں کم از کم کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سستی مل سکتی ہیں اور ہماری جو budgetary allocations ہیں اس پہ بھی ہمیں نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے لگے ہتھوں یہ petrol تو منگوائے ہیں رشیہ سے اپنی دشمنیوں کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے وہ جو زلالتیں ہم نے بو رکھی ہیں وہ کاٹنی تو پڑیں گی دیکھیں آپ کو available ہے چلیں مت دیں credit عمران خان کو لیکن 30% discount پہ آپ کو petrol بھی مل رہا ہے gas بھی مل رہا ہے بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح یہی کم از کم لے لو جی یہ don نے بھی اس پہ ایٹوریل لکھا ہے اور اس میں ایک دکت انہوں نے جو اظہار کیا اس کا وہ یہ تھا کہ شاید ہمارے پاس وہ refinery نہیں ہے جو رشن کرو ڈائل کو refine کر سکے تو اس کا بھی حل کچھ سوچا جا سکتا ہے آپ کے پاس refineries ہیں آپ کو صرف اور صرف upgrade کرنے کی ضرورت ہے modify کرنے اگر وہ جلدی سے modify ہو سکتا ہے ورنہ تو نئی refinery میں تو بہت time لگتا ہے جو already ہیں موجود ہیں آپ کے پاس پا کر اب بہت بڑی refinery ہے بہت تگڑی ہے اور اس لسلے میں چائنا سے مدد لے لیں چائنا کی اپنی ہے لیکن ان میں modifications بھی جو ہیں نا وہ بہت زیادہ time لیتی ہیں تو it could take probably between two to three years cap of infrastructure اپنا upgrade کر پائیں تو it's not a short term solution اگر آپ long term plan کرتے ہیں تو long term میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن short term میں رشیان oil پاکستان کے لیے relief نہیں بن سکتا ہے چلے وہ نہ کریں long term ہی کر لیں کیونکہ oil reservoirs تو سب سے زیادہ رشیہ کے پاس ہے رشیہ is number one اور already putin was this close بات almost ہو چکی تھی وہ پھر political معاملات کی نظر ہوگی انڈیا لے رہا ہے ہمیں لینے میں کیا problem انڈیا بھی جو ہے نا بہت کم ان سے لے رہا ہے غالباً two percent of their oil is important ان کی consumption بہت زیادہ ہے وہ two percent اگر آپ ہمارے یہاں آکے دیکھیں گے تو multiply ہو جاتی ہے اور یہ بھی پھر ایک بات ہے کہ جب petrol prices بہت low تھی اس وقت انڈیا نے بہت تیل خریدا ان کے پاس stock کرنے کی بہت capacity ہے unfortunately اس وقت ہم نہیں خرید سکے کیا وجہ ہے نہ ہمارے پاس تیل stock کرنے کی capacity ہے نہ food stock کرنے کی اور نہ پانی پانی بھی نہیں پا رہے ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں ہماری ترجیحات کے ساتھ کوئی serious problem ہے ہم نے ان چیزوں کو serious نہیں لیا اور آج ہم اس کو بھوگت رہیں آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ آئی ایم ایف کو criticize کرتے ہیں آئی ایم ایف has become a whipping boy کہ جو بھی خرابی آئی ایم ایف کی وجہ سے ہے to be fair to آئی ایم ایف وہ آپ کو force نہیں کرتے کہ آپ ہمارے پاس آئیں bailout کے لیے وہ تو ایک emergency measure ہے وہ آپ کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے اگر آپ کی economy اچھی حالت میں ہو تو آپ وہاں نہیں جائیں گے آپ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کا interest rate بہت کام ہوتا ہے less than 1% باقی charges بھی آپ ملائیں تو شاید 2-3% سے زیادہ نہیں ہوتا commercial ہی اگر آپ یہی کرزہ لیتے ہیں تو 14-15% پہ ملے گا جیسے ہمارے banks دیتے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ پہ دیتے ہیں تو آئی ایم ایف کی attraction ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ low interest rate پہ low charges کے ساتھ وہ دیتے ہیں لیکن میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کیونکہ آئی ایم ایف کو پتہ ہے کہ اس کی ناکتلے کیا ہوتا ہے کرزے کے نام پر پیسہ لیا جاتا ہے اور corruption کی نظر ہو جاتا ہے نہیں وہ تو پھر جو لینے والے ہیں کرز ان کے آپ ہے نا بھائیہ دینے والے کو بھی سوچنا چاہیے نہیں وہ اگر نہیں دیں کرزہ پھر پاکستان کے پاس کیا option ہوگا commercial bankوں کے پاس پاکستان کے پاس پہلی option پاکستان ہے پاکستانیوں کو آپ نے tap کرنے کی کوشش کی ہے کونسا لیڈر ہے میں روزانہ اپنے شو میں یہاں وہاں بیٹھا ہو یہ بات کرتا ہوں حرام ہے کسی کے کان پہ جھونتا کریں گی نہ حکمرانوں کے اور نہ محکوموں کے کہ بھائی ایک واہو لے لو کہ چھے ماہ تک ہم نے do's کیا ہے اور don'ts کیا ہے ایک لسٹ بناو وہ کر کے تو دیکھو IMF کیا ہے نرسیمہ راؤو کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں اس وقت بھی تو اس نے کس کو نو کیا تھا IMF کو معذرت کی تھی کہ ہمیں کرزہ نہ دیجئے وہ ایک دفعہ گئے تھے IMF کے پاس بیل آؤٹ کے لیے اور ہم تیرہ دفعہ جا چکے ہیں تو حضور اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے لیڈر سے کہیں لیڈرز کون ہیں آپ کے ملک میں جتنی بڑی پارٹی ہیں اس کے لیڈرز ہیں ذرا غور کریں کہ کس کا فٹ پرنٹ کہاں تک جاتا ہے زرداری کے کہنے پر کوئی عمل کرے گا آج کے دور میں شباد صریف کے کہنے پر کوئی عمل کرے گا ایک ہی لیڈر ہے آپ کا اس کو آپ نے نکرے لگا دیا اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ پکا ہوا عام کب گرتا ہے زمین پر اور کب یہ خصوخاشاک بنے گا یہ ہے ہمارا فیوچر اب رہ گیا آئیے میں ترلے کریں منتے کریں جو مرضی کریں آپ اس سے لیتے رہیں گے وہ آپ کو دیتا چلا جائے گا آپ مانگت تھے اور مانگت ہی رہیں گے میں کبھی اگری نہیں کرتا شہباز شریف کے ساتھ لیکن جس طرف لے جایا گیا ہمیں جس بند گلی میں جا کر پیچھے سے گیٹ بند کر دیا گیا ہیں ہم واقعی مانگت ہیں بیگرز ہیں ہمارے پاس آئی ایم ایف کے علاوہ اور کوئی سلوشن ہی نہیں ہے اور پھر اس کے علاوہ ہمیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور بہت سارے ایکسپینڈیچرز ایک تو آپ نے کمیٹمنٹ کرنی ہے نا لوگوں سے لینی ہے کہ بھی فسل فیول کا استعمال ایڈیبل آئل کا استعمال چاہے کا استعمال ائر ٹریولنگ کا استعمال یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ڈرین آؤٹ کرتی ہیں آپ کے ریسورسز کو پھر قومی بچت بچت بھی ایک چیز ہے یہ بھی ایک سلوشن ہے ایک میجیر ہے اس کو بھی ایک سائٹ پہ کر دیں یہ ساری تو آپ کر سے کر سکتے ہیں نا you don't need any IMF for this you don't need any Einstein to come and teach you آپ نے اپنے بجٹس کو بھی ری وزٹ کرنا ہے آپ کے جو اللہ تللہ ہے نا ہماری بیروکرسی کہ آپ کے آفیسرز یہ جو پرکس انجوائے کرتے ہیں یہ پوری دنیا میں کہیں اور نہیں پوری دنیا میں آپ ڈیولپ ورلڈ میں جا کر دیکھئے یعنی ہم آئیڈلائز کرتے ہیں امریکیوں کو برطانیوں کو اور فالو کرتے ہیں سعودی شیوخ کو لگشری لگشری کو ایک سٹیٹس کو کہ بھئی میری اتنے سٹروک انجن یہ لیول کار کا میبیک سے نیچے بات نہیں کرتے دنیا کے کتنے ممالک ہیں ہم جیسے فکرے جہاں پر بہت لمبی چھلانگ مارو تو مرسیڈیز فائیونڈرڈ سکس انڈرڈڈ مل جاتی ہے یہ میبیک ان کے پاس ہے اور وہ منگوائی گئی تھی سارک کانفرنس کے لیے وہ کینسل ہوگی آپ کو پتہ نہیں یہ چیزیں گاہے گاہے انہیں ڈسکس کرتے رہا کریں یہ بڑی دیر تک سرپلس پول میں کڑی رہی پھر اس کے بعد پرائم نیسٹر نواز شریف صاحب نے اپنے کلوسسٹ سرکل میں تقسیم کر دی کہ یہ ان کی ضرورت کے تحت آبیسلی پی ایم ہاؤس کے انڈر تھیں وہ اسی فلیٹ میں تھی تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہمارے بھائی صاحب آئے انہوں نے آتی ہونے پونے بیچ دیں وہ بھی بیچ دیں بھینسیں بھی بیچ دیں یہ کہ آپ بیت تکی ایک آئیڈنٹ سیکھ جا رہی ہے آپ نے ٹھیک کہا تو ہمیں اپنی بجٹری آلوکیشنز کو ری ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور میں نے پچھلے دنوں ایک ایک اکانومیسٹ ہے کیسر بنگالی ان کا انٹرویو کیا اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ دیفنس بجٹ کو ہمیں ری ویزٹ کرنا چاہیے اس میں کمی کرنی چاہیے ائر مارشل ازغر خان کتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم بیس پرسنٹ تک اس میں ریڈکشن کر سکتے ہیں دیفنس پرپیرنس کو افیکٹ کیے بغیر اسی طرح سیویلین سیکٹر میں بھی جو فضول خرچیاں ہیں ان کو ہمیں بند کرنا ہوگا ایک نیشنل کیمپین چلانی ہوگی کہ ہم کم سے کم بجلی استعمال کریں اور کم سے کم پٹرول استعمال کریں یہ چیزیں کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے ورنہ سری لنکا والا حال ہوگا ہمارا سر ہم یہ بات تو کر رہے ہیں لیکن یہ عام عوام تک بات پہنچ بھی جاتی ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتے ان کو کس طرح بتایا اب کریں گے اب وہ لفظ میں محابرہ استعمال نہیں کر سکتا میری ٹریجڈی ہے کہ میں میڈیا پہ بیٹھا ہوں یہ جب سر پہ پڑتی ہے نا بس ہم یہ سر پہ پڑی ہے اب کریں گے یہ وہ مچھلی ہے ہماری قوم جو پتھر چاٹ کے واپس آتی اس سے پہلے واپس نہیں آتی اس سے بڑا بلاؤ اے نا جاؤ نا جاؤ نیچے سر لگے گا تو ہاں نہیں نہیں وہ پتھر چاٹ کے it will bite the dust and then come back صرف تب بھی واپس آتا تو باتا لیکن یہی پروپٹی کا نقصان کیا پبلک کا نقصان کیا اور واپس جی رومان آپ کیا کہتے ہیں اس سیچویشن کے اوپر اس وقت پاکستان کی ایک آنمی بہت بری پوزیشن میں ہے اور ہمارے حالات جو ہیں وہ بہت سلولی نہیں بہت تیری سے سر لنکا والی کنڈیشن کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں اس وقت to be honest ہمیں foreign loans کی بہت شدید ضرورت ہے اور ہم نے جس سے بھی بات کی ہے ایجین ڈیویلپمنٹ بانک نے انٹرسٹ چو کیا تھا کہ وہ پاکستان کو کوئی ڈھائی تین بلین ڈالرز لینڈ کر دیں گے اس کے علاوہ سعودیہ سے جو ہماری نیگوسیشن چل رہی تھی سعودیہ نے بھی یہی شرط رکھی ہے جو اے ڈیوی نے رکھی ہے کہ اگر آئی ایم ایف سے آپ نے گرین سگنل لیا ہم صرف تب ہی آپ کو یہ پیسے دیں گے آئی ایم ایف کیا کہہ رہی ہے آئی ایم ایف کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی سبزیڈیز دیمی ہیں ان کو ختم کریں یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں ہم نے اضافہ دیکھا ہے تقریباً ساٹھ روپے کا دست دنوں میں سپوز یہ جو شکیل صاحب اس میں ایک دم ایک بھونچال کی کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں تو ابھی it is just the tip tip of the iceberg جی جی اس سے بڑھ کر جب معاملہ ہوگا لوگ سڑکوں پر جب آئیں گے تو اس وقت کا آئی ایم ایف نے کوئی پری ایمٹ نہیں کر رکھا آئی ایم ایف تو یہ کہتا ہے نا جی آپ اپنی ایکانومی کو سسٹینبل بنائیں کہ آپ یہ جو لون لے رہے ہیں آپ اس کو واپس بھی کرنے کی پوزیشن میں ہیں اس میں ہمارا فیلیر یہ ہے کہ ہم ٹیکس پروپر اکٹھا نہیں کر پاتے وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ بجلی کی قیمت بڑھائیں یا پٹرول کی قیمت بڑھائیں وہ کہتے ہیں آپ ہمیں سسٹینبل موڈل دکھائیں کہ آپ اتنا جو پیسے لے رہے ہیں یہ دینے کی ریپے کرنے کی پوزیشن میں ہیں آپ کوئی اور طریقہ بتا دیں ان کو کہ ہم اپنا جو ریونیو ہے اس کی کلیکشن بہتر کر لیں گے اس لئے ہم پٹرول کی قیمت نہیں بڑھا رہے وہ بھی نہیں کر پا رہے آخری بات اس حوالے سے میں ریونیو کلیکشن کی مد میں بتاؤں گا آپ کو کہ پورے پچھتر سال کی تاریخ دیکھ لیں کہ ریونیو سب سے زیادہ سب سے بہتر اس پین آف گورنمنٹ میں کلیکٹ ہوا ہے یہ جو گزشتہ ساڑھے تین سال ہے ہائیسٹ ہے ہائیسٹ قابل رشک آپ کی جی ڈی پی دیکھ لیں کہاں ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ناکام تھا اس سے کام نہیں ہو رہا تھا ابھی وہ ناکام تھا ابھی کووڈ نائنٹین اس نے بھگتا دریں اس وقت سے جب اس نے ناکام نہیں ہونا جب کووڈ نائنٹین روز روز نہیں آنا